سلام علیکم خان صاحب دیکھیں میں نے آپ کو اذن بھی کہا تھا کہ یہ مائک کو آتنا لگایا کریں آپ کی میرے بانی میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا نہیں بات کرنی خدا کا واسدہ جاؤ یہاں سے ہمارا وہ ویڈیو دیکھ کے نا ہمارا مشہور پیٹھ سکھ اور نراز ہو گیا وہ بہت نراز ہو گیا قسم سے میرا پسٹل گر رہ گیا ونہ میں تجھے کو ادھر ہی ٹھوک دیتا بھائی ساری دنیا کا خوبصورت لڑکی ہیں بھی کٹھے کر کے نا ایک جگہ پہ کر لو لیکن جو مارا گل خان ہے نا اس کے جیسے کوئی بھی نہیں یوں خان صاحب آپ کے موبائل میں ان کی کوئی تصویر ہے میں بھی تو دیکھوں وہ اتنی خوبصورت گل خان کون ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آئے ناظرین یہ وہی پتھان ہے جس کی پچھلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یہ یہاں پہ کھڑا اکے شربت پیرہ میرے ساتھ ہیں اس سے بات کرتے ہیں آجیں اسلام علیکم خان صاحب بات سنے ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو ڈونڈ لیا ہے میرے ساتھ رہے میں خان صاحب سے بات کروں گا خان صاحب پتہ نہیں مجھے دیکھ کے غصے میں کیوں آجاتے ہیں ویڈیو دیکھئے گا آپ کی میرے بھائی اسلام علیکم اوہ کھا ناکراب تم پیر سے آگیا یار یار خان صاحب دیکھیں میں نے آپ کو عزین بھی کہا تھا کہ یار یہ مائی کو آتنا لگایا کریں آپ کی میرے بانی میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا اور نہیں بات کرنی خدا کا واسدہ جاؤ یہاں سے یار باجن آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں مارا تمہارا وہ ویڈیو دیکھ کے نا ہمارا مشوق پیر سے خور نراز ہو گیا یار وہ بہت نراز ہو گیا قسم سے میرا پسٹل گر رہ گیا ونہ میں تجھ کو ادھری ٹھوک دیتا یار آپ کی میرے بانی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو اور دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو کئی مشوقیں ملے گی خان صاحب مانا یہ پہلے کیمرہ تو بند کرنے نا یار یہ آگے تمہارا ویڈیو کی وجہ سے یار یہ کیمرہ تو بند کرنے خان صاحب میری بات سنیں میری بات سنیں آپ اتنے غصے میں کیوں آتے ہیں یار تمہارا ویڈیو کی وجہ سے آگی میرا مشوق اور خراب ہو گی کیوں خراب ہو گیا اس نے وہ پہلے والا ویڈیو دیکھ لیا لالا میری بات سنو اس کو کوئی شاپنگ وائپنگ کر آگے دو سردیاں آگئیں اس کو کپڑے وپڑے جوتا لے کے دو وہ تمہیں بات کرے گا بھئی میرا جتنا بینک بیلس ہے اس کے سارا پروپٹی اس کے اور مہارا جان بھی اس کے لئے حاضر ہے چلو تم کہتا تو ہم اس کو کپڑا شوپنگ بھی کروا کے لے کے دیتا ہے جوتا بھی لے کے دیتا ہے کپڑے بھی لے کے دیتا ہے وہ پھر بھی نہیں مانے تو ہم کیا کرے گا بتاؤ خان صاحب مطلب آپ ہینسم بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں مطلب کونسی ایسی آپ کی بات جو اس کو پسند نہیں آرہی وہ آپ سے بار بار نراز ہو کے جا رہی ہے کیا وجہ خان صاحب کی وجہ سے نا جو خان صاحب کو میں نے تمہارا یہ اوپر سے جو پیچھلی ویڈیو بنائی ہے اس کی وجہ سے اس لیے کہہ رہے ویڈیو نہ بنائے گا کیمرہ بند کرے گا خان صاحب میری بات جب آپ کا ویڈیو بنے گا آپ دنیا پہ وائرل ہو جائے گا پھر ایک نہیں کئی لڑکیاں آپ کے پیچھے پاگل ہوگی جیسے تم اس کے پیچھے پاگل ہوا بنتا ہے بھائی ساری دنیا کا خوبصورت لڑکیاں بھی کٹھے کر کے نہ ایک جگہ پہ کر لو لیکن جو مارا گل خانے اس کے جیسے کوئی بھی نہیں آؤں خان صاحب آپ کے موبائل میں ان کی کوئی تصویر ہے میں بھی تو دیکھوں وہ اتنی خوبصورت گل خان کون ہے خان صاحب ایسے نہیں کرتے یہ کیا بات کر لیا تمہیں نہیں ایسے بات نہیں کرتے میری بات سنیں ہماری عزت ہے تم کیا بات کیا سوچا تم نے خان صاحب بیسے ہی کہہ رہا ہوں آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیوی میری بابی بن جائے گی تو بابی کی تصویر دیکھنے میں کوئی طرح سوڑی خان صاحب بہت زیادہ کرواتے ہیں سمجھائی نا اب دوبارہ ایسا نام نہیں لینا سب آپ اس کو شاپنگ کرواؤ ڈیڑ سارا اس کو کپڑا جوتی لے کے دو اور اس کو اچھی اچھی چیزیں لے کے دو کہ یعنی کہ اس پہ اتنا پیسہ لٹا دو آپ کہ وہ کہے گی یہ خان جو ہے نا یہ میرے پیار میں پاغل ہو گیا ٹھیک ہے تو کر کے دیکھو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگا تمہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو وائرل ہوگا تو اس میں بھی برکت ہوگا تمہیں ٹینچن نہیں لو آگے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی مجھے یہ بتاؤ پھر آپ خان صاحب کے دھرنے میں گئے اس کے پیچھے مجھے پتہ لگا میں اس کے پیچھے وہاں پہ گیا دھرنے میں ادھر خان صاحب نے دھرنے ہی ختم کر دیا میں سارا ڈونڈتا رہا وہ پاگل کا بچہ مجھے ادھر نظر ہی نہیں آیا میں وہاں پہ کیا کرتا تو خان صاحب آپ نے مران خان صاحب کے سٹیج پہ جا کے وہاں سے ناؤنسمنٹ کر دینا تھا کہ بھئی کیا نام ہے گلوبانو کدھر ہو میں آیا ہوں خان صاحب ادھر دھرنے میں اتنا خوبصورت لڑکی تھا تو آپ کسی اور کو دیکھ کے اس سے بات کر لیتا یار تم ہے ہی پاگل انسان فضول انسان ہے تمہارا دماغ کام نہیں کرتا خان صاحب میری بات خان صاحب کیمرے کو آت نہیں لگانا میری بات سنیں جی ناظرین خان صاحب کو منانے کی آج میں نے پھر بڑی کوشش کی پتہ نہیں خان صاحب کس وجہ سے گھسے میں رہتے ہیں میں امید کروں گا پھر کہیں پہ خان صاحب مجھے سڑکوں کے اوپر مل لیں گے خان صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ ان کا آخر مسئلہ کیا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لکھی ہے تو برائے میرے بانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اور کومنٹ سیکشن میں آکے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مجھے بھی کوئی مشورہ دیجئے گا اور خان صاحب کے بھی کوئی مشورہ دیجئے گا پاکستان